ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹوڈ اے ڈیسکس رول آف انڈسٹری ان اکنومک ڈیویلپمنٹ آج جو ہے نام اکنومک ڈیویلپمنٹ میں انڈسٹری کا رول جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں انکریز ان آوٹپورٹ اینڈ انکم جو انکم ہے اور آوٹپورٹ اس میں انکریزمنٹ ہوا ہے عاملی اور پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے یہ سنتی ترقی ہے جو سارفین کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر کے ساتھ مان کی زیادہ مقدار پیدا کرنا ممکن بنا دیتی ہے مزید یہ دیکھتے ہیں کہ سنتی ترقی کی وجہ سے جو ہے نا بنیادی دھانچہ اس کی تمیر اور فرہمی ممکن ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ سنتی ترقی نے صرف براہ راست پیداواری ایکٹیوٹیز کو طریق دیتی ہے بلکہ یہ سماجی سطحوں پر بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی سرگرم کر دیتی ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھانے میں فروغ دیتی ہے تو سیکنڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا رول ہے اپنا انکریز ان انکیمنٹ ایمپلائیمنٹ آمدنی اور روزگار جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے یہ واضح ہے کہ اقتصادی طور پر جو ہے نا ترقی آفتہ کنٹریز عام طور پر اقتصادی طور پر گھریم ممالک سے زیادہ سنتی ہوتے ہیں اس میں انڈیسٹریز زیادی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ پہلے دیکھا ہے کہ ایڈروڈیویلپنگ کنٹریز اس کی معاشی تاریخ بتاتی ہے کہ انو مالک میں سنتی ترقی نے مکمل ترقی کی بنیادیں جو ہے نا فرام کی ہیں اس لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے نا قومی آمدنی جو ہے نیشنل انکم اندر اس میں سنتیت شعبے میں کا بڑا حصہ جو ہے نا آیا گیا ہے جبکہ زراعت کا کم ہو اس طرح سے ترقی کی سمرات میشت کے دیگر شعبوں میں منتقل ہوں گے اس کے نتیجے میں جو میشت ہے پڑی اکنومی یا پڑی نیس میں تبدیلی کی لہر ابریگی جس سے آمدنی اور روزگار میں مزید اضافہ ہو جائے گا تھرڈ پوائنٹ ہے اگری کلچرل ڈیویلپمنٹ جو زرحی ترقی ہو کیا ہے انڈیویلپنگ کنٹریز کے معاملے میں اگر دیکھتے ہیں تو زمینوں پر آبادی کا بڑا دباؤ ہے پڑا اس کے نتیجے میں زمینیں زیلی تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہیں مزید تقسیم میں تقسیم ہوتی ہیں کسان کھیتی باری کرنے کے پر بند ہے پڑے ایسی صورتحال میں ایگری شعبے پسماندہ رہ گئے ہیں اس لیے معاشی جو ترقی ہے اس کے لیے جو ایگری سنتی ترقی کے ذریعے سیکٹر کو نئی سمت دینا ہوگی ہے سنتی ترقی کی وجہ سے ٹریکٹر، ٹریشر، ٹیوویل، کیمیکل، کیڑے ماردویات دستیاب ہوں گے ان کے استعمال سے زرعی پیداوار اور دیگر پیداوار اس کو بڑھا دیا جائے گا اور زرعی سیکٹر اس کا اپنا زور روائیتی کاشتکاروں سے یدیت کاشتکاروں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا اور جو اوڈ میٹھو یوز ہو رہا تھا اس کو ختم کر کے نئیو ٹکنالوجی یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے نیکسٹ فور پوائنٹ ہے ریموول آف آنیپلائیمنٹ اور انڈر ایمپلائیمنٹ جو بھی روزگاری کے خاتمہ کرتی ہے اور روزگار کے تحت ہوتی ہے آرثر لیویس جو تھا نورینز فی مارڈلز کو لیبرز جو مزدوری تھی اس کو لا مدود فراہمی کے مارڈلز کے طور پر جو ہے نا جانا جاتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایگری کے معامل میں جو انڈرڈیویلپنگ گنڈریز کے شعبے ہیں اس میں مطلوبہ تدا سے زیادہ کارکن کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایگری چھپی ہوئے جو بھی روزگاری سے آراستہ ہے پڑی ان میں سے زیادہ تر لیبرز کی پیداواری صلاحیت سیفر ہے پڑی اور اگر انہم زمینوں سے ہٹا دیا جائے تو اس سے پیداواری صلاحیت متاثر نہیں ہوگی اس لئے سنتی شعبے ہی اس طرح کی بھی روزگاری کے خاتمیں جو اہنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ سنتی شعبے کی جو تسیح ہے اس کو جذب کر سکے ایک پیمانیز آف سکیل پیمانے کی موشتیں ہیں پڑے سنتی شعبہ جو ہی اس میں انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں جو ہی داخلی اور خارجی دونوں طرح کے پیمانے پر بڑھتے ہوئے پروفٹ کو اور پیمانے پر موشتیں ہیں پڑے جب اس طرح کے رجحان کا ایگری کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے پڑے شعبہ سنت کاری سے پیمانے کی موشتیں پہلے بارے لاغت کو کم کرنے کا باعث بنیں گے اس کا اثر بزاروں کو پھیلانے پر پڑ جائے گا یہ کہ یہ جو سنت کاری ہے جو انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز کے جانب جو زندگی کو ختم کرتی ہے سنتی ترقی سے شہری اور شہری زندگی کو فروغ ملے گا تحقیق اور تربیت کی سولیات کو فروغ دیا جائے گا اور تبدیلی کی مزید جو ہے نا قفتیں جو پاورز ہیں وہ قائم ہو جائیں گی سیکس پوائنٹ آئی انسٹیبیلٹی آئین پرائیس آف ایکسپورٹس جو برامدات ہو رہی ہیں اس کی اکیمتوں میں ادا میں استقام ہو جائے گی انسٹیبل ہو جائیں گی انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے سنتکاری کی وقالت کی جاتی ہے کہ یہ انہیں اس ادا میں استقام سے جو ہے نا بجائے جائے گا جو بنیادی مہرین جو ایکنومس اور اس کی قیمتوں میں بڑا اتار شراؤ کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے لہٰذا اگر ترقی پذیر جو کنٹریز ہیں پڑے اپنی سنتی تفوزات کو انسٹال کر لیں تو وہ برامدات کے لیے درامدی جو متبادل کے ساتھ ساتھ تیار کردہ گرز بھی تیار کردہ کریں گے تیار شدہ جو ایشیاہ کی قیمتیں ہوتی ہیں کم و بیش مستقم رہتی ہیں نیکچ سیون پوائنٹ ہے پڑے انکریز ان یوز آف منی یہ پیسے کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے سنتی ترقی کی وجہ سے جو میشتیں ہے پڑے میں اس میں پیسے کا یوز ہے بڑھتا ہے پڑے بارٹر ایکچینج جو تھا بارٹر سسٹم کے طریقے چل رہا تھا اس کے روائیتی میاشرے آئے گا اور ختم ہو گا نئی اور جو تقنیقی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں لوگ اجادات اور اخترات کی پیروی کریں گے خاطرہ مول لینے کی مصوبے اٹھائیں جائیں گے اور مصر کاروباری افراد آگے آئیں گے نیکس ٹام جو ہے نا سوشل اکنومک چینجز کے بارے میں دیکھتے ہیں جسم کے اندر جو ہے نا سماجی اقتصادی تبدیلیاں آ رہی ہیں سماجی اقتصادی چینجز آتی ہیں دلیل ہے کہ سنتکاری کر سکتی ہے کہ اس کے باوجید معاشی اور معاشی سماجی جو اڈیویلپنگ دھانچے ہیں اس کو تبدیل کریں گے جیسے کہ لوگوں جو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ سے گرز اور سرسل دستیاب ہوں گی معاشرے کی قدریں بدلیں گے شہری کاری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا جس سے اب کھانا خوائنگی اور سو سو رویوں میں کمی آئے گے وقت کی مواقع موقع کی قیمت جو ہوگی اس میں اضافہ ہوگا جگیرداری جو ہے چل رہی اس کے زیر تسلط دہی سیٹ کا سیٹ اپ کا خاتمہ ہو جائے گا دہی اور شہری عبادی کا میار جو ہے نا زنگی میں بہتر ہوگا حامدنی کی تقسیم منصفانہ ہو جائے گی بگ پیش جو ہے نا اس میں جو ہے اس کے بہت سارے حامی اور مزید دیکھتے ہیں تو اس میں جو بیگ پوش تھی تھی نا اس کے بہت سارے جو ہے نا انہوں نے حقیقت میں وہ درے خارجیوں کے طاقت پرسنت کاری کی ضرورت پر زہر دیا ہے نائنٹ پوائنٹ ہے سلف سفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی خود کفالت اور پیداواری جو ہے بڑے زیادہ تار جو اکنومیسٹ ہیں اس پر متفق ہیں کہ یہ سنتی ترقی ہے جو کنٹری میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں خود کفالت فرام کرے گی یہی وجہ ہے کہ انفرنٹ انڈسٹری کی دلیل کے سنتکاری کے مقصد سے دی جاتی ہے اس کا اثر کنٹری میں سنتی دھانچے کی تحمیل پر پڑے گا لاشٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں انکریز ان سیمنگ ان انویسٹمنٹ جو بجت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہے پڑا جو یہ ہے اس کی معاشی ترقی تاریخ سے اگر دیکھتے ہیں ان کنٹری میں سنتی سنتکاری کی وجہ سے جو ہے آمدنی بجت اور جو سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے وہ غربت کے شیطانی دھائیو کو توڑنے کی پوزیشن میں رہے ہیں ان کے بزاروں کو بڑھا دیا گیا ہے سب سے بڑھ کر یہ ان کنٹریز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمن ضرورت برو جو ہے بڑھ رہی ہے اس طرح سے جو ہے ضرب اصرات جو ہے اس کے ذریع آمدنی اور ملازتیں جو ہے ابتدائی محرک سے کہیں زیادہ بڑھ رہی ہیں تو یہ تھا آج کا مارا لیسن اور لیسن سے آپ کو بتہ opted طرح سے میرے کہا ہے لکھے